دوستو حباب آج میں بات کر رہا ہوں رسک مینجمنٹ سٹریٹیجیز کے موضوع پر رسک مینجمنٹ کا مطلب ہے خطرات کو کابو میں رکھنا خطرات کو کنٹرول کرنا اور رسک مینجمنٹ سٹریٹیجیز کا مطلب ہوگا کہ ایسی کون کون سی حکمت عملی مرتب کی جائے کہ خطرے کو کنٹرول کیا جائے اور خطرہ کنٹرول کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم خود کو اور سوسائٹی کو جانی مالی اور ماحولیاتی نقصانات سے بچا سکیں بنیادی طور پر ایسا چار طریقوں سے ممکن ہو سکتا ہے پہلا طریقہ ہے رسک آوائیڈنس یا رسک الیمینیشن رسک آوائیڈنس یا رسک الیمینیشن کا مطلب ہوگا رسک لینے سے گریز کرنا یا رسک کا خاتمہ کر لینا دوسرا طریقہ ہوتا ہے رسک ریڈیکشن یعنی خطرے میں کمی لے آنا تیسرا طریقہ ہوتا ہے رسک ٹرانسفر یعنی رسک کو ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں منتقل کر دینا اور چوتھا طریقہ ہوتا ہے رسک ریٹینشن یعنی خطرے کو برقرار رکھ کر اپنے پروجیکٹ کو اپنے کام کو جاری اور ساری رکھنا پوری دنیا میں سبھی کمپنیاں انی چار طریقوں سے اپنے بزنس کے رسک یعنی خطرات کو مینج کرتی ہیں میں ہوں آپ کا دوست جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی فرسٹ اگر آپ اس چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو سیفٹی فرسٹ کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں اور ہاں اگر ویڈیو آپ کو بسند آئے تو اس پر اپنی قیمتی راہ دینا اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بولیے گا دوستو حباب رسک مینجمنٹ کی تاریخ اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ ایک ایسی حکمت عملی جو خطرات کی نشان دی کرتی ہیں خطرات کا حساب کتاب لگاتی ہے انہیں ناپتی طولتی ہے اور معاشی طور پر خطرات کو اپنے زیرے اثر لاتی ہے کہ جنہیں اگر بروقت کابو نہ کیا جا سکے تو وہ کمپنی کے اساسوں اور آمدنی کو ٹارگٹ کر کے اسے نقصان یا خسارے سے دوچار کر سکتے ہیں دوستو حباب اب ہم ذکر کرتے ہیں رسک مینجمنٹ سٹریٹیجیز کی نمبر ون سٹریٹیجی کا جو کہ ہے رسک آوائیڈنس یا رسک الیمینیشن یعنی خطرہ مول لینے سے گریز کرنا یا خطرات کا خاتمہ کر لینا رسک آوائیڈنس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ خطرات کو جنم دینے والی سرگرمیوں سے مکمل طور پر گریز کرنا مثال کے طور پر ہوائی جہاز پر سفر ہی نہ کرنا کیونکہ ہوائی جہاز انتہائی بلندی پر پرواز کرتا ہے اور اگر وہ بلندی سے کسی وجہ سے نیچے گر جائے تو پھر زندہ بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابط رہ جاتے ہیں کوئی اگر اس بات کو محسوس کرے اور اپنے اوپر ہوائی سفر سے مکمل طور پر پابندی آئید کر دے تو پھر اس کا ہوائی حادثے میں جان سے چلے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ طریقہ کلائے گا رسک آوائیڈنس کا لیکن رسک الیمینیشن کا مطلب ہے کسی کام کو کسی سرگرمی کو مکمل طور پر بند کیے بغیر خطرے کو کم کر دینا جیسا کہ کسی کام میں خطرے کو کم کرنے کے لیے اس کا دوبارہ ڈیزائن تیار کرنا جو پہلے والے سے محفوظ دوستو حباب رسک آوائیڈنس یا رسک الیمینیشن خطرات سے بچاؤ کا سب سے موثر اور بہترین طریقہ ہے لیکن بدقسمتی سے یہ طریقہ اکار ساری جگہوں پر یا سبھی کاموں پر اپلائی نہیں ہو پاتا اور اگر اسے لا محالہ اپلائی کر دیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے اس پروجیکٹ سے اس ایکٹیویٹی سے یا پھر اس ٹاسک سے ہی مکمل طور پر پیچھے ہٹنا پڑ جائے یعنی اس پروجیکٹ کو یا اس کام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑ جائے دوستو حباب اب ہم بات کرتے ہیں رسک مینیجمنٹ کی سٹرٹیجی نمبر دو کے بارے میں جو کہلاتی ہے رسک ریڈیکشن رسک ریڈیکشن کا مطلب ہے کہ خطرات کو ایک خاص حد تک کم کر دینا کیونکہ جہاں رسک کا خاتمہ یا رسک سے بچاؤ ممکن نہیں ہوتا وہاں پر رسک ریڈیکشن کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے رسک کی ریٹنگ میں کمی لانے کے لیے ہمیں بعض دفعہ انجینئرنگ سولوشنز کی طرف چانا پڑتا ہے اور بعض دفعہ اپنے سٹاف اور ورکرز کو ایک خاص قسم کی تربیت دے کر انہیں اس کام کا مائر اور سپیشلسٹ بنا کر ہم خطرات کو بہت حد تک کابو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر ایک فکٹری ہے جب لوگ کام کریں گے تو حادثات سے انکار ممکن نہیں ہوگا فکٹری کا ہی بند کر دینا حادثات کو مکمل طور پر روک سکتا ہے مگر اس عمل کی وجہ سے لوگوں کی ملازمت ختم ہو جائے گی ملازمین اور فکٹری مالکان دیوالی اپن کا شکار ہو جائیں گے ان کی زندگیوں میں معاشی بوران آ جائے گا حادثات کے خطرات تو ٹل جائیں گے مگر بھوک اور افلاس لوگوں کو زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑے گی اسی لیے رسک اوائیڈنس یا رسک الیمنیشن کا فارمولا جو کہ بلا شبہ بہت افیکٹیو ہے مگر قابل عمل نہیں کام کو سیف طریقے سے کرتے رہنا حادثات کی شرعہ میں کمی لانا اور حادثات سے سبق سیکھ کر اپنی اصلاح اور تقنی کی صلاحیت میں اضافہ کرتے رہنا ایک قابل عمل سٹیٹیجی یا حکمت عملی ہوگی کہ جس سے اکانومی بھی برے حالات سے بچ جائے گی اور لوگوں کی زندگیوں کو بھی بچایا جا سکے گا رسک کے لیول میں باتدریج کمی کر کے بڑے خطرات کو معمولی خطرات کی سطح پر لاکر ہم اپنے پروجیکٹ اور اپنے ٹاسک کو انجام دے سکتے ہیں اور رسک کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ کلاتا ہے رسک ریڈیکشن آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی فرسٹ آج ہم بات کر رہے ہیں رسک مینجمنٹ سٹاریجیز پر رسک کنٹرول کرنے کی سٹیٹیجی نمبر تین ہے رسک ٹرانسفر رسک ٹرانسفر کا مطلب ہے کہ خطرے کو کسی دوسری پارٹی میں منتقل کرنا یا رسک کنٹرول کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو اپنے خطرات میں پارٹنر بنا لینا تاکہ خسارہ یا نقصان فقط آپ کو اکیلے برداشت نہ کرنا پڑے مثال کے طور پر انشورنس کروا لینا تاکہ نقصان کی صورت میں انشورنس کے پیسوں سے نقصان کا اضالہ کیا جا سکے یا پھر کسی خطرے والے کام کو انجام دینے کے لیے کسی کنٹریکٹر یا سب کنٹریکٹر کو ہائر کر لینا تاکہ ڈائریکٹلی آپ کو اس خطرناک کام کا اس خطرناک کام کے خطرات کا کم سے کم سامنا کرنا پڑے ایسی حکمت عملی کہلائے گی رسک ٹرانسفر سٹیٹیجی جیسا کہ آپ پائپ لائن کا کام کرتے ہیں اور آپ نے انڈی ایمز یا ٹانلنگ کے انتہائی خطرناک کام کو انجام دینے کے لیے کسی سپیشلسٹ کنٹریکٹر کا سہارا لے لیا ہے تاکہ وہ خطرناک کام کو آپ کے لیے انجام دے سکے اگر کام کے دوران کوئی حادثہ کوئی انہونی پیش آئے گی تو آپ کے ساتھ وہ سب کنٹریکٹر یا کنٹریکٹر شراکتدار ہوگا اس سے دار ہوگا کیونکہ آپ نے رسک ٹرانسفر کی سٹیٹیجی کو اپنایا ہے اور اپنے آپ کو نقصان سے بہت حد تک آپ بچانے میں کامیاب رہے ہیں دوستو حباب رسک مینجمنٹ سٹیٹیجیز کی چوتھی قسم کہلاتی ہے رسک ریٹینشن پید نالج اور بیداؤٹ نالج رسک ریٹینشن کا مطلب ہے کہ نہ ہم رسک کو اوائیڈ کر سکتے ہیں نہ ہم اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں نہ اس کے لیول میں کمی لاسکے ہیں اور نہ ہی رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کسی دوسرے کنٹریکٹر کو اپنا حصے دار بنانے میں کامیاب ہو پائے ہیں لیکن اس حالت میں بھی ہم نے کام تو کرنا ہے اور اگر کام کرنا ہے تو پھر رسک تو برقرار رہے گا نقصانات بھی ہوں گے اور ان کا ازالہ بھی کرنا پڑے گا یہ حکمت عملی کہلاتی ہے رسک ریٹینشن رسک ریٹینشن کے مزید دو حصے بنتے ہیں ایک کہلاتا ہے رسک ریٹینشن پید نالج اور دوسرا کہلاتا ہے رسک ریٹینشن ویڈاؤٹ نالج رسک ریٹینشن ویڈ نالج کا مطلب ہے خاطرات سے کھیلنے کا رسک کو ریٹین کرنے کا فیصلہ شعوری طور پہ کیا ہے جبکہ رسک ریٹینشن ویڈاؤٹ نالج کا مطلب ہے کہ آپ نے بغیر کسی غور و فکر کے رسک ریٹینشن کا فیصلہ کیا ہے حصال کے طور پر کس کام کے لیے انشورنس کرنی ہے اور کس کے لیے نہیں کرنی اور جن کاموں کے لیے انشورنس کرنی بھی ہے وہ سب کچھ تو انشورنس میں کبر نہیں ہوتا کبھی کبھی انشورنس والوں کا بیما یعنی پریمیم کی رقم اس آئیٹم کی اصل قیمت سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے تو ایسی حالت میں آپ انشورنس پالیسی کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور رسک لینے کو ترجیح دیتے ہیں مگر اس سارے عمل کو دو چیزیں نمائع کر سکتی ہیں کہ آیا یہ حادثاتی طور پر رسک برقرار رکھنے کا فیصلہ ہے یا پہلے سے تہشدہ رسک برقرار رکھنے کا معاملہ یعنی ایکسیڈنٹل رسک ریٹینشن اور رسک ریٹینشن بائی ڈیفورٹ رسک کنٹرول کی اس سٹیٹیجی میں اس طریقہ کار میں ایک کمپنی اپنے ایسٹس یا عمدنی سے نقصانات کا ازالہ کرتی ہے اور اس مرالے میں فنز کہاں سے اور کیسے آئیں گے کہ جن سے ان نقصانات کا ازالہ ہوگا اور ہم اپنے پروجیکٹ کو بھی مکمل کریں گے یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے مگر میں فنز کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ اس سے میری ویڈیو کا دورانیاں بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے دوستو حباب اختصار کے ساتھ ہم نے رسک مینجمنٹ سٹریٹیجز کو ڈسکس کیا جو کہ چار ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں رسک اووائیڈنس اور رسک الیمینیشن کا طریقہ جیسا کہ میں نے بتایا موصر ترین ہونے کے باوجود بھی قابل عمل نہیں جبکہ رسک ریٹینشن رسک ٹرانسفر اور رسک ریڈیکشن یہ وہ بنیادی طریقے ہیں جن کو عام بزنس میں باروئے کار لائے جاتا ہے اگر ان تین میں سے بھی ہم فردر کٹیگرائز کریں تو سب سے جو زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ ہے وہ کہلاتا ہے رسک ریٹینشن جس کا میں نے لاسٹ میں ذکر کیا اور رسک ریٹینشن کے لیے ہمیں انشورنس کمپنیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ ہم پوجیکس کو کمپیٹ تو کریں لیکن ہم بہت حد تک اپنے مالی خسارے کیونکہ بزنس کا مقصد یہ قتل نہیں ہوتا کہ ہم ایک طرف سے پیسے کمائیں اور ان پیسوں کو حادثات اور نقصانات کے اوپر لگاتے رہیں اس بزنس کا بینیفیٹ صرف صفر نکلتا ہے کیونکہ اگر آپ دو روپے کمارے ہیں اور دو روپے آپ نقصانات کے ازالے کے طور پر خرچ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس تو کچھ نہیں بچا ایک سیفٹی پریکٹیشنر کو ایک رسک مینجر کو ایک سیفٹی آفیسر کو یا ایک سیفٹی انجینئر کو ہو سکتا ہے ہر سیفٹی اور کبھی نیبوش ڈیپلومہ کے ایک سیمز میں یہ سوال کیے جاتے ہیں کہ what are رسک مینجمن سٹریٹیجیز what are loss control سٹریٹیجیز آپ ایز سیفٹی پریکٹیشنر بھلے ہی آپ رسک مینجر نہ ہو کبھی کبھی سیفٹی میٹنگز کے دوران کبھی کبھی ورکش کے دوران کبھی کبھی ٹریننگز کے دوران آپ سے کوئی سوال کرتا ہے آپ اس قابل ہوں کہ آپ ان چپتے سوالات کا اتمینان کے ساتھ تسلی کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ بے انتہا خوبصورت اور آسان لفظوں میں جواب دے پائیں اگر آپ اس کی مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں